کرکٹ کا آغاز کریں گے ایک چھوٹی سی بات جو ایک وی لاغ کی شکل ایک انٹرویو کی شکل ہے اور وہ آقب جعوید کی طرف سے آئی ہے آقب جعوید ایک سنجیدہ کرکٹر ہے وہ بڑی اہم پوزیشنز پر بھی فائز رہا ہے اور ایک زمانے میں اپنے سٹائل کا ایک اچھا بولر تھا ہم اس کا شکریہ اس وقت تک ادا کرتے رہیں گے جب تک ورلڈ کپ نائنٹی نائنٹی ٹو کا تذکرہ ہوتا رہے گا چنانچہ یہ تمہید اس لیے کہ اس کی بات میں بڑا وزن ہے آقب جعوید نے ایک اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی طرف میرا خیال ہے آج تک کسی کا دھیان ہی نہیں گیا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے کرکٹرز اس میار کی کرکٹ کھیلتے ہی نہیں ہیں یہ اچھے بیٹسمن نہیں ہیں یہ اچھے بولرز نہیں ہیں یہ اچھے پیلڈرز نہیں ہیں اس نے آج سپیسیفائی کرتے ہوئے دو کرکٹرز کو پک کیا ہے ایک چرجیل خان دوسرا آزم خان انہوں نے کہا ہے کہ یہ کس طرف سے آپ کو کرکٹر لگتے ہیں یہ تو ریسلرز ہونے چاہیے ہیں اس کا لب لبا بھی یہی ہے کہ یہ تو پہلوان صفت لوگ ہیں یہ کیسے اچھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں جو بندہ فٹ ہی نہیں ہیں چنانچہ امران خان جو ہمیشہ فٹنس پہ بہت زور دیا کرتے تھے اپنے کھلاڑیوں کی فٹنس بھی اور اپنی ذاتی فٹنس بھی اب یہ سب کچھ ان کی ناک تلے اس لیے ہو رہا ہے کہ آزم خان چونکہ ان کے دوست مہین خان کے صاحب زادے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آزم خان is a very good batsman he is a good wigget keeper also میں سمجھتا ہوں یہ two times اس کی سکل میں اضافہ ہو جائے اگر وہ فٹنس کی طرف آ جائے اور فٹنس کیا پرابلم ہے بھئی فٹنس کوئی مشکل کام نہیں ہے میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ میں نے ویٹ پٹ آن کیا تھا COVID-19 کی وجہ سے اور اس کی reasons ہیں جو مستقل چلتا رہا اب تک مجھے breathing میں problem ہوتا ہے میں اس طرح کر کے وہ gym کر ہی نہیں سکتا جیسے میں پہلے کرتا تھا وہ swimming نہیں کر سکتا جو پہلے کرتا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا تو اگر میں ٹھیک کر سکتا ہوں تو یہ نوجوان بچے جو ہیں جنہوں نے ہمیں ریپریزنٹ کرنا ہے انہیں کیا تکلیف ہوتی ہے بھی یہ کیوں اپنے آپ کو فٹ نہیں کرتے شرجیل خان ایک دوسرا نام ہے ایرانکلی وہ ایک بیٹسمن ہے بہت ہمیں مجھے لیکن جب میں ان کی فٹنس دیکھتا ہوں اور میں اسے کمپیر کرتا ہوں اس لازوال کیچ کے ساتھ جو پچھلے دنوں ایک انڈین لڑکی نے کیا ہے باؤنڈری پہ ہوئے 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 یہ جب میں فٹنس دیکھتا ہے یہ جب میں موسیقل یہ جب میں پویٹک تو یہ ہے ہماری صورتحال اب اس کے ساتھ ہم نے ورلڈ کپ کیسے کھیلنا ہے اور چیمپینز ٹروفی کیسے کھیلنا ہے لیکن سر انزمام الحق بھی تو کافی موٹا تھا انزمام الحق ہیوی ہو گیا تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن انزمام نے سیمی فائنل میں آپ کو جتوا کے ورلڈ کپ کی راہ اموار کی تھی آپ اس کو تنبیہ تو کر سکتے تھے ڈروپ نہیں کر سکتے تھے انزمام الحق ایکچلی بہت بڑا کرکٹر ہے کرکٹر ہونا وہ بہت بڑا بیٹسمن ضرور ہے سر رانا ٹونگا بھی بہت موٹا تھا رانا ٹونگا دلیپ مینڈس پیدایش سے پہلے ہیں غالبا دلیپ مینڈس تھا نہیں آپ جس مینڈس کو جانتے ہیں یہ اس کا بیٹا ہے جس پہ نر ہے دلیپ مینڈس وہ کیپٹن ہوا کرتا تھا سری لنکا کا بہت فربا بہت موٹا لیکن اس زمانے میں فٹنس کے معاملات اتنے زبردست نہیں ہوا کرتے تھے انتخاب عالم کو دیکھ لیں نہیں سر مہین خان صاحب نے چاہیدہ سی کہ اپنے پتہ نے دست دے کہ ادلیپ فٹنس بہت ضروری ہے اب وہ پتہ کیوں لیبرٹی لے گیا یہ جو وکٹ کیپرز ہوتے ہیں نا یہ جتنے فربا ہونا ان کے اندر عجیب سی الاسٹیسٹی آ جاتی ہے یہ رولنگ کیچز جب کرنے پڑتے ہیں نا تو اس طرح کے فربا جسم والے اور اس نے سنے پچھلے دنوں ایک بڑا شاندار کیچ پکڑا ہے حیران کر دیا روڈنی مارش روڈنی مارش میرے دن ہیفٹی تھا نہیں فیٹ اس لیے یہ کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہر وسیم باری بھی تو ہیلٹی تھے نہیں نہیں وسیم باری چھوٹے قد کے ضرور تھے بٹی وہی فیٹ ویری ایجائل اتشام الدین ایک ایجامپل کہ جو فاسٹ بولر بھی تھا اور فربا بھی تھا بلکہ وہ موٹا ہونے کی سرحد عبور کر چکا تھا اور میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ان کے کریئر کے مختصر ہونے کی ہے لمبا چھوڑا کریئر نہیں تھا اتشام وزا ویری گوڈ بولر ہی کوڈ ڈیویلپ انٹو ویری گوڈ بولر لیکن نہیں بات نہیں بنی تو عمران خان صاحب ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ کرکٹرز ہمارے میار کو منٹین کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ دوسری بحث ہے جو چلتی رہے گی اس کا چارج متعلقہ اداروں کے پاس ہے کوئی ان کا کوچ ہے کوئی ان کا مینجر ہے کوئی بورڈ والے ان معاملات کو دیکھتے ہیں کمیٹی دیکھتی ہے لیکن فٹنس ایک ایسی بات ہے جو آپ دور سے جس کے لیے کوئی لمبی چوڑی ریچول کی ضرورت نہیں ہے آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں ہاں بھی ذرا فٹنس اپنی دکھاؤ مجھے پندرہ منٹ کے اندر اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے آپ ان سب کو چرات کیوں نہیں بیجتے ہیں کمانڈو ٹریننگ کے لیے کیوں نہیں اگر یہ فسیلٹی آپ کے پاس آیا ہے اور کمانڈوز پرابلی دہ فٹسٹ کمانڈوز یہ نوچو ہے مسباؤ لکھ میں ہیں مسباؤ لکھ جو کچھ کرتا رہا ہے وہ پی ایم میں تھا نا ایک بار پھر وقت پکار رہا ہے فٹنس کا فقدان ہے ٹیم میں بہت اچھے پلئیرز ہیں پی ایسل نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت رن میں ہیں رن میں ہونا اصل چیز ہوتی ہے باقی قسمت سے ملتا ہے میڈل آپ کم از کم اس میار پہ تو پورے اتریں تو اس میں عمران خان کی انوالمنٹ چاہیے دیکھئے پی ایم میں کون لے کر گیا تھے پاک آرمی لے کر گئی تھی آئیس پی آر لے کر گئی تھی اور پھر آپ کے آرمی چیف خود سپورٹسمن ہے ہیس آ ہاکی پلئیر ویری کڑ ہاکی پلئیر اور وہ ہاکی کے لیے بتیرہ کچھ کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان ہو باجوا صاحب ہو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہو یہ کسی ایک کھیل کے لیے اتنا زور نہیں لگا سکتے انہیں ہر کھیل کے لیے ایک ہی جتنا زور لگانا چاہیے دوسرا یہ کیا ضروری ہے آپ صاحب کے کوئی جرنیل ہی سپورٹس بورڈ کا یہ تو کھیل کا معاملہ ہے نہیں نہیں یہ میں بات کر رہا تھا آرمی چیف کی کیونکہ یہ تین سربراہان ہیں نا تین بہت تگڑے لوگ ہیں عمران خان ہے آرمی چیف ہے اور چیف جسٹس یہ تینوں دیکھیں ہم نے تو انہی کی طرف دیکھنا ہے نا اور کس کی طرف ناصر چنیوٹی کی طرف دیکھیں آلہ تھوڑے اور بیٹھے نہیں میری جان روندے پائے ہو تم معقول ترین آدمی تو میں ببور آنے کا نام لوا انہوں آزم خان پتلا کرنے سے ٹائس سال چاہیے دے لیں نہیں نہیں بالکل نہیں جب آپ آزم خان سے درخواست کریں گے نا نیشنل لیول پہ کہ آپ ہمارے بچے ہیں ہمارے برخوردار ہیں بھائی ہیں ہمارے اور ہم نے آپ کے ساتھ ید کرنا ہے جنگ لڑنی ہے اور پہلے ہم اتنا زور نہیں دیتے تھے کھیل کھلاڑی پہلے بھی موجود تھے میرا سر فخر سے بلند ہوا تھا میں سکول بائی تھا ویری سمال لیکن ملکہ برطانیہ نے کہا ہاں جی میں پاکستان کو جانتی ہوں دی لائنڈ آف گریٹ سپورٹسمن یہ تھے الفاظ ہیں بازگشتی ہے اور نوستیلجک ڈسکمفرٹ ہے اشکہ روان کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستوں اب معاملہ ہے میڈیا کا آپ کو جب ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے نا آپ کا بیج آپ کا یہ آپ کے پپس یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اٹ اٹ ٹائم اربوں لوگوں کو کیونکہ پہلے تو ہوتا تھا ایونٹ محمد علی کی فائٹ ہے اس کو اتنے ملین لوگوں نے دیکھا لیڈی ڈیانہ کی شادی ہے اس کو اتنے ملین لوگوں نے دیکھا لینڈنگ آن دی سرفس آف مون اس کو اتنے ملین اب تو روز دیکھتے ہیں لوگ تو روح کیا بات وہ بات نہیں رہی تو اس لیے اب ان چیزوں کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے پیوچر کی جنگیں بندوقوں سے نہیں لڑی جائیں گے یہ پانی کا ہتھیار استعمال ہوگا یہ فیفت جنریشن استعمال ہوگی یہ ہائیبریڈ وارفیر ہوگی یہ میڈیا کی جنگیں ہوں گی تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پر بہت زور دینے کی ضرورت ہے بھئیہ آپ کے پاس کیا سٹریٹس ٹیکس ہیں سر آقیب جعوید صاحب نے ایک نصیحت بھی کی ہے پی سی بی کیلئے کہ آپ کے پاس جو بھی نیا پلیئر آتا ہے چاہے وہ جتنا مرضی ٹیلنٹڈ ہو اگر اس کی فٹنس نہیں ہے تو آپ نے اس کو ہائیر نہیں کرنا ٹھیک ہے یا اگر بہت اچھا پلیئر ہے تو اسے بلائیں اور اسے فٹ کریں ہائیر نہیں کرنا والی کیا بات ہے اس کو انگیج کریں وہ پاکستانی ہے اللہ نے اسے اگر ہنر دیا ہے تو آپ مشروط کر دیں ایڈمیشن نہیں مشروط دے دیتے بھئیہ ہم آپ کو ایڈمیشن دے رہے ہیں اس شرط پر کہ آپ کا جو ریزلٹ آنا ہے دو ڈھائی مہینے بعد اس میں آپ نے جی پی اے یہ شو کرنا ہے آپ کا ریزلٹ یہ ہونا چاہیے تاکہ میچ ہو سکے اگر نہیں ہوگا تو ہم پیش کی معاصلت کر رہے ہیں تو سیمپل